دوستو اگر آپ بھی موس روز پاٹولا کی کٹنگ کو لگا لگا کے تھک چکے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ایسا یونیک میتھڈ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس میتھڈ کو کرتے ہوئے میوسی نہیں ہوگی نہ صرف آپ کے پودوں کے اوپر اچھی گروتھ آئے گی اچھی گروتھ آنے کے ساتھ پودوں کے اوپر پھول بھی آئیں گے اور آپ کے پودے لش اینڈ گرین بھی ہوں گے اور آپ کے پودے جڑوں کے حوالے سے بہت ہی اچھا روٹ سسٹم ڈیویلپ کر لیں گے تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آج ہم موس روز گلے دپہری کو نئے طریقے سے پراپوگیٹ کریں گے اس پودے کے کئی نام ہیں پاکستان میں ہم اردو میں اسے گلے دپہری کہتے ہیں عام بول چال میں ہم اسے موس روز اور پاٹولا کا بھی کہتے ہیں اس کو نائن او کلاک بھی کہا جاتا ہے دوستو جیسے ہی نو بجتے ہیں نو بجنے کے ساتھ ہی دوستو اس کے اوپر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو دراصل یہ پودا سیکولنٹ فیملی کا پودا ہے سیکولنٹ پودے وہ ہوتے ہیں جن کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ایسے پودوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان پودوں کو پانی کی تھوڑی سی بھی زیادتی ہو جائے تو یہ پودے گلنے لگتے ہیں لیکن آج ہم اسی فیملی کے ایک پودے کو پانی میں گرو کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اگر پانی میں بھی آپ پودے گرو کریں ان کی اچھی دیکھ بال کرتے ہیں ان کا پانی آپ دو دن کے بعد چینج کرتے ہیں تو پانی میں بھی اس سیکولنٹ فیملی جیسے پودے گرو ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ مٹی کی نسبت پانی میں پودے بہت تیزی سے گروت کرتے ہیں مٹی کی نسبت پانی میں پودوں کی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے پانی کو ہفتے میں دو تین بار تبدیل کرنا پڑتا ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی اس میں کتاہی کرتے ہیں تو آپ کے پودوں کی جڑیں گلنے لگتی ہیں تھوڑی سی کیئر کر کے آپ مٹی کی نسبت زیادہ بہتر گروت بھی لے سکتے ہیں اور بہتر پیداوار بھی لے سکتے ہیں تو آئیے یہاں سے ہم آٹھ سے دس اس کی کلمیں لیتے ہیں موس روز کی اور ہم اس کو پانی میں گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلمیں آپ توڑتے وقت اس بات کا خیار رکھیں کہ اگر آپ کے پاس پھولوں کی زیادہ ورائٹی ہے مطلب کہ یہاں پہ آپ کے پاس ہر کلر کا پھول ہے تو آپ ایک ایک برانچ اس کی لیں جب آپ اس کو گملے میں گرو کریں تو آپ کو ہر ورائٹی کا پھول دیکھنے کو ملے تو دیکھنے میں یہ پھول آپ کو ایک گلدستے کی ماند نظر آئیں گے دوستو آپ کٹنگ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں یہ کٹنگ بالکل آپ گلدستے کی ماند نظر آ رہی ہیں جب آپ اس کو کسی گملے میں لگائیں گے یا کسی برتن میں لگائیں گے تو کھلنے والے پھول بالکل آپ کو گلدستے کی طرح ہی نظر آئیں گے تو آپ جب بھی یہ کٹنگ پانی میں لگا رہے ہوں تو ہمیشہ شیشے والا برتن یا بوتل کا استعمال کریں شیشے والے برطن میں کٹنگ لگانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی کٹنگ کی جو گروت ہے وہ نظر آتی رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پودے نے گروت پکڑی ہے یا نہیں اس کے اوپر جڑے آنا شروع ہوئی ہیں یا نہیں شیشے والے برطن میں لگائی گئی کلم کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا پانی کی جو نویت ہے پانی کا جو رنگ ہے وہ نظر آتا رہتا ہے کہ پانی اب تبدیل کرنے والا ہے یا نہیں ویسے تو آپ کو دو دن کے بعد اس کا پانی تبدیل کرتے رہنا چاہیے موس روز کی کٹنگ جب آپ پانی میں لگاتے ہیں تو آپ کو پانی کے اندر الگ سے کوئی خوراک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پانی میں مجود یہ پودے اپنی خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں ویسے بھی موس روز کے پودے کو دوسرے پودوں کی نسبت خوراک کی کم ضرورت ہوتی ہے دوستو اگلا کام جو آپ نے کٹنگ لگانے سے پہلے لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برطن کی گہرائی کو دیکھنا ہے کہ برطن کی گہرائی کتنی زیادہ ہے اس حساب سے آپ نے کلم کو پانی کے اندر ڈبونا ہے کلم کا جو حصہ پانی کے اندر آئے گا اس کے اوپر اس طرح کے پتے نہیں ہونے چاہیے آپ اچھی طرح ان پتوں کو کلم کے اوپر سے علاق کر دیں ایسا کرنے سے پانی کے اندر کائی اور فنگس پیدا نہیں ہوگی دوستو ہم نے کلم کے اوپر سے پتوں کو ریموب کر دیا ہے تو آئیے اب ہم اس کو پانی میں لگاتے ہیں پانی میں لگانا کیا ہے بس آپ نے اس گلدستے کو پانی میں کچھ اس طرح رکھ دینا ہے تو یہ ہمارے پودے اب لگ چکے ہیں دوستو آپ نے پانی میں لگائے ہوئے ان پودوں کا بس ایک ہی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا پانی ہر دو تین دن بعد تبدیل لازمی کرنا ہے چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے دوستو یہ جو پودے ایک سائیڈ کو جھکے ہو ہیں ان کا رخ بلکل سیدھا ہو جائے گا اور آپ کو ان پودوں کے اندر سختی بھی دیکھنے کو ملے گی اور پودوں میں جان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے پودوں کے جو اوپر پتے ہیں ان کا رانگ بلکل سبز ہو جائے گا آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوستو اس جار کو دھوپ میں نہیں رکھنا دھوپ میں رکھیں گے تو یہ پانی گرم ہو جائے گا پانی کے اندر کائی پیدا ہو جائے گی تو آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے لیکن ہلکی ہلکی دھوپ بھی اس گملے کو آپ نے دکھانی ہے دوستو آپ چاہیں تو اس جار کے اندر اور پودے بھی لگا سکتے ہیں میں بھی اس جار کے اندر چاند اس کی برانچیں اور لگا دوں گا تاکہ ہمارا یہ جار بھرا بھرا لگے اور یہ جو پھول ہیں بلکل گلدستے کی طرح نظر آئیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے پودوں نے جڑیں پکڑی ہیں یا نہیں اور پودوں کی گروت کیسی رہی ہے تو ملتے ہیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو ہماری اس موس روز کی کٹنگ کو اس جار میں لگائے ہوئے آج چوتھا دن ہے چار دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف ہمارے پودوں نے اچھی گروت لے لی ہے بلکہ ہمارے پودوں کے اوپر پھول آنا بھی شروع ہو چکے ہیں اور میں آپ کو پودوں کا روٹ سسٹم دکھاؤں تو آپ ہران رہ جائیں گے چار دن کے اندر ہمارے پودوں نے کتنا اچھا روٹ سسٹم یہاں پہ ڈیویلپ کیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے دوستو چار دن کے بعد کی اپ ڈیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مٹی کی احساسات اس کو موس روز کو آپ پانی میں بھی بہت ہی ایزیلی گرو کر سکتے ہو پانی میں لگے ہوئے پودوں کی صرف اور صرف آپ کو ایک ہی کیر کرنا ہوتی ہے ہر دو دن بعد ان پودوں کا پانی آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح دوستو آپ بھی اپنے گھر پہ موس روز کو پانی میں گرو کر سکتے ہیں مجھے تو مٹی کی نسبت موس روز کا پودا پانی میں لگانا بہت ہی آسان لگا ہے دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کو کوئی بھی ہماری ویڈیو سے سیکھنے کو کوئی بھی بات ملی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں دوستو کسی اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ